بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں خالد انیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹیڈی ٹائن فرینڈز ڈیلی ڈوز فتحصیل دار اور نایت تحصیل دار کی پارٹ ٹو لے کر آیا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور کوئیسٹنز پر دسکرس کرتے ہیں کوئیسٹنمبر سب سے پہلے ہم جس کل کریں گے پاکستان افیرس کو کوئیسٹن بمانا ہے فیموس بک سٹرگل فار پاکستان فیموس بک سٹرگل فار پاکستان is written by us فیموس بک سٹرگل فار پاکستان کس نے لکھی ہے اس کو دوسر جواب ہے آئی ایش قریشی نیکسے جی مین میٹ لیک اندار سب سے بڑی مین میٹ لیک کونسی ہے وہ ہے کنجھر جیر لیک کنجھر لیک کنجھر لیک ہے پاکستان کی سب سے بڑی مین میٹ لیک نیکسے جی پاکستان ایکونومی اس لارجس سیکٹر پاکستان کی ایکونومی کا سب سے بڑا سیکٹر کونسا ہے ایکونومی سیکٹر تو ہے اگری کلچر جو 31% role play کرتا ہے اپنا نیکسے فرس پاکستانی پی ایم who visited چینہ سب سے پہلے کونسے پاکستانی پرائمزیس نے چینہ کا وزید کیا تھا تھا وہ تھے حسین شہید سوہروردی نیکسے فرس ایلیکٹیف پریزیڈنٹ اف پاکستان اس پاکستان کے سب سے پہلے ایلیکٹیف پریزیڈنٹ کونسے تھے وہ تھے جنرل ایوک خان ایوک خان پر سب سے پہلے ایلیکٹیف پریزیڈنٹ تھے نیکسے ہی وارڈ افیار اس کے لئے ہم وارڈ افیار ڈسکس کرتے ہیں لارجسٹ وارٹ فال لارجسٹ وارٹ فال سب سے بڑی کونسی ہے اینجل وارٹ فال نیکسے ہی وچ کنٹری سب سے بڑا پروڈیسر کنٹری کونسا ہے سعودی ارے بیا نیکسے ہی وارڈ لانگس سٹریٹ دنیا کے سب سے بڑی سب سے بڑی کونسی ہے یونگ سٹریٹ اور یہ کہاں پہ کینیڈا ٹورنٹو کینیڈا کے اندر ہیں جی نیکسے ویچیز وارڈ جسٹ ایریا وارڈ سٹیٹ آف امریکہ ایریا وارڈ سٹیٹ آمریکہ سب سے بڑی کونسی ہے وہ ہے آلاسکا نیکسے سویس ایئر لائن سویس ایئر لائن کونسی کنٹری کی آلائن یہ ہے فرانس کی ایریا سائنس کا پورشن اب ہم ڈسکارس کر لگ رہے ہیں ویچ گیس یوز تو دیکوریٹ لائٹنگ لائٹنگ جو ہمارے ہوتے دیکوریشن لائٹنگ کے لئے اندر کونسی گیس یوز ہوتی ہے وہ ہے نی آن نیکسے ویچ ڈیلی سر آیزاک پیٹمن انوانٹ آیزاک پیٹمن نے کیا انوانٹ کہتے فارم آف شورٹ ہوتے ہوتے آر заб ڈیلی کیا مارٹن کوپر کون تھا اس کی مشہور انوینشن تھی تو اس کی مشہور انوینشن کیا ہے موبائل فون موبائل فون آت کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئیسن اگر پوچھ جاتا ہے کہ کس نے انوینٹ کیا تھا تو مارٹن کوپر البرٹ آئنسٹین کہاں پیدا ہوئے تھے جرمنی ہے جی بیسکلی جرمن تھے اور جرمنی میں پیدا ہوئے تھے البرٹ آئنسٹین اسلامیات کے فورشن ہے جی غزر خندق کو اسی وجہ سے غزر خندق کہا جاتا ہے خندق پڑ گیا غزر عوض کی سال لڑا گیا تو یہ چھ سو پچیس ایسوی ایسوی کا پوچھا گیا تو کونسے سال یہ چھ سو پچیس ایسوی حولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ آن دے دے آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسے دن کو فاس پیاب نے تو منڈین سوار کا دن تھا ورکر بن نوفل ورکر بن نوفل کون تھا تو وہ تھا فالو اور آپ رلیجن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیجن کو فالو کرنے والا تھا مادر آف پور کونسی امیحات المومنین کا خطاب ہے تو حضرت زینب بنت خزیم رضی اللہ ایک سا اگزام کا اندر ریپیٹ ہوتا ہے کہ زینب بنت خزیم رضی اللہ علیہ وسلم کیا تھا یا آپ مادر آف پور کس امیحات المومنین کا امیحات المومنین کا ٹائٹل تھا تو ہے زینب بنت خزیم رضی اللہ سیم سٹینڈ فار سیم جو ہوتی ہے وہ کس کو سٹینڈ کرتی ہے سیم ہے سبسکرائبہ اردنٹیٹی مارڈول سبسکرائبہ اردنٹیٹی مارڈول سیم سیم سیل فون سند اور ریسیو میسج جو ہے وہ کس کے سرور سیو کرتا ہے وہ بیٹتا ہے ریڈیو جو دریے نیکس ہٹی ٹی 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 پی جو ایک سرور ہوتا ہے ویبسائٹ سے پہلے ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہائپر ٹرانسٹر پروٹوکول ہی اس کو ستینف آرکتا ہے اس کا ابریبیشن ہے نیکس ہ موسٹ کامن یوز تیلی فون لائن اس کاؤزل کی بل کاؤزل کی بل موسٹ کامن یوز تیلی فون لائن ہوتی ہے نیکس ہو اس نون از فادر آف کنپیٹر کنپیٹر کا فادر کس کو کہا جاتا ہے تو چارلیس بابیج کانگرزلیٹہ ہم آن ہی سکھ سے اس کا کیا آجہ گا آن آئے گا ہاں پہ ہی رنس فاسٹ جو انڈرلینڈ وارٹ اس میں فاسٹ کیا ہے انڈرلینڈ ہے فاسٹ کس کو کر رہا ہے اس کی سپیڈ کو رن کو ایکشن کو ایکشن کو جو آٹ سپیسپائی کرتے ہیں اس کی خوبی میں اضافہ کرتے ہوں کیا کہتے ہیں ایڈوار کو جاتے ہیں بعد کے ایسے مطلی میں اضافہ کرتے ہوں ایڈوار ہوتے ہیں سینہ آبیوز ابیوز کا سیندرم کیا ہے اس کا ابیوز توہین کرنا ہمیلیٹ بھی توہین کرنا ہوتے ہیں نیکسٹلی آئی ہاں بین سٹڈنگ ایکس فورڈ ڈیائیس 2018 اب یہ ٹائم یہاں پہ ڈیٹرمنڈ ہے 2018 سے اس کے ساتھ کیا لگا سینس لگے گا فرنس آٹ کی ویڈیو کیسے لگی اسی طرح ہم ڈیلی ڈوز کی دنیا میں بیس کے اوپر ویڈیوز بناتے رہیں گے اس کے اندرہ مردو اسلامی آج انگلیش جنرل رنال ایڈوارڈ افیرز ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ